پبلی میں واقع درگاہ حضرت سید شاہ محمود خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کرناٹا کا مسلم پولیٹیکل فورم سخت مضمت کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری وقف بورڈ کی تھی تو ریاستی وقف بورڈ کے صدر کا جو بیان آیا ہوا ہے کل اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ ریاستی وقف بورڈ جو ہوتا ہے وہ سبھی اداروں کا ایک سپرویشن سینٹر ہوتا ہے ان لوگوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے یہاں پر ایفیشنٹ ورک نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی ہے جس کا ہمیں افسوس ہے اور مولانا شافی صادی جو اس وقت ریاستی صدر ہیں کرناٹا کا وقف بورڈ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی والوں نے ان کے سامنے یہ حالاتیں حاضرہ نہیں رکھا ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ صاف درشاتہ ہے کہ ریاستی وقف بورڈ کس طریقے سے جو ہے اس کے اندر نگلیجنسی برتا ہے کیونکہ کمیٹی اگر نہیں بتا رہی ہے تو وہاں پر ظلہ وقف مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے ظلہ وقف آفیسر ہوتے ہیں اور سٹیٹ وقف بورڈ کا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ جہاں جہاں پر ہمارے وقف جائداد ہیں وقف ادارے ہیں مسجد ہو درگاہ ہو خبرستان ہو یا پھر ہماری زمینے ہو اس کی تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں اب ان کا پچھلے ایک دیڑھ مہینے سے مولانا شافی صادی ہو چاہے سیئے ہو خبلی کو وقتن وقتن وزٹ کر رہے ہیں خبلی کے انجمن کے الیکشن کے تعلق سے بھی جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ بھی دکھا رہے تھے اور ان کا اقل یہ کہنا اپنے ایک بیان میں یہ کہنا کہ اس تعلق سے انہیں پتا نہیں تھا اسی دن صبح پتا چلا یہ درشاتہ ہے کہ اس طریقے سے وقف بورڈ سو رہا ہے یہ صرف خبلی کے ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے ریاست کرنا ٹک میں اسے کئی ایک ادارے ہیں جہاں پر مہینوں سے کمیٹی نہیں بنائی گئی ہیں جہاں پر مہینوں سے ایڈمینسٹریٹر نہیں بیٹھایا گیا ہے جہاں پر مہینوں سے آڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے اب ان کا یہ کہنا کہ ان کے نولیج میں لائے جائے وہ کام کریں گے ہم یہ اعلانیا کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کرنا ٹک میں کئی سارے ادارے ہیں جن کے اپلیکیشنز ریاستی وقف بورڈ میں پینڈک پڑے ہوئے ہیں ان کی نولیج میں لانے کے باوجود بھی کچھ کام نہیں ہو پا رہا ہے اب میں بسلنگ بتا دوں آپ کو ایلکل شہر میں حضرت سید شاہ مرتضی خادری رہنطلالے کی بارگاہ کو لے کر کے پچھلے چار مہینے سے وہاں پر کمیٹی نہیں ہے ایڈمینسٹریٹر ہے ایڈمینسٹریٹر بیٹھانے کے لیے کئی ایک اپلیکیشنز دیئے گئے نہیں ہو پا رہا ہے شہر ریچور میں شرف بزار جامیہ مسجد ہے سالوں سے وہاں پر ایڈمینسٹریٹر نہیں ہے کمیٹی نہیں ہے اور وہاں پر کرایا اوسولہ نہیں جا رہا ہے مینٹیننس نہیں ہو رہا ہے ڈے ٹو ڈے افیرز کا اس کے بارے میں بھی ان کو اطلاع دی گئی ہے آج تک کوئی اردام نہیں اٹھایا گیا ہے دیودر میں جامیہ مسجد ہے وہاں پر بھی سالوں سے کمیٹی نہیں ہے ایڈمینسٹریٹر نہیں ہے اور گلورگا شہر کے ہم بات کریں گلورگا میں بھی کئی ایک اداروں کا یہی حال ہے ملکیٹ میں حضرت نعمت اللہ خادری رہنطلاللہ علیہ کی بارگاہ کا بھی مسئلہ پینڈنگ ہے فیروز آباد میں حضرت سید سید شاہ احمد خلیفت الرحمان خادری رہنطلاللہ علیہ کی بارگاہ کے میٹیننس نہیں ہو پا رہا ہے اس طریقے سے ہزاروں ادارے ریاست کرنا ٹک میں جو ہے اس وقت منتظر ہیں کہ سٹیٹ ورک بورڈ کچھ ایسے اخدام اٹھائیں آپیسرز کو وہاں پر اپوائنٹ کریں کمیٹیز کو اپوائنٹ کریں اور اس کی وقتن فقتن جو ہے وہاں پر ڈے ٹو ڈے افیرز کا مینج کریں لیگل افیرز کو مینج کریں اب یہ کل ان کے بیان سے تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ ریاستی ورک بورڈ جو ہے وہ زلہ ورک بورڈ کے کارڈینیشن میں کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے ان دونوں کی چوک سے جو ہے یہ معاملیں ایسے درپیش آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی پر الزام لگانا میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں کمیٹی ذمہ دار ہوگی لیکن ساتھی ساتھ مشاورتی کمیٹی اور ریاستی وقف سی ای او اور ریاستی صدر یہ سبھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں تو اس غبلی کے اس واقعے کو دیکھ کر کم سے کم اب تو سبق سیکھیں اور سبھی مشاورتی کمیٹی اور میٹنگ کر کر کہا جہاں جہاں پر سنسیٹیو معاملے ہیں ان سارے چیزوں کی فائلوں کو لیگل آثورٹیز کو دیں ان کی لیگل سل کو سپرون کریں میں سراج احمد جعفری کرناٹا کا مسلم پولیٹیکل فورم کا سٹیٹ سیکریٹری